لبیک اللہ ما لبی لبیک لا شریف لک لبی لبیک اللہ ما لبی لبیک لا شریف لک لبی قرآن کی بہت خوبصورت تعبیریں ہیں کہ مؤمنین بعدہم اولیاء و باز مؤمنین باز اولیاء باز ہیں مؤمنین ایک دوسرے کے دوست ہیں یعنی مؤمنین مہرم مؤمنین ہیں باز باز میں سے ہیں اور منافقین باز ہم من باز اور منافقین ایک دوسرے سے ہیں مؤمنین کی فطرت مؤمنین کی روح ایک دوسرے سے ملتی ہے آشنا ہے اگرچہ چہرے آشنا نہ ہو لیکن روحیں ایک دوسرے سے آشنا ہیں منافق سے روح آشنا نہیں ہے اگرچہ محلے کا ہی رہنے والا کیوں بھائی کیوں نہ ہو اپنا سگا بھائی ہو اگر منافق ہو خدا نخواستہ اس سے انسان کی روح آشنا نہیں ہے اگر یہ مؤمن ہے لیکن ایک ایک ایسا انسان جس کو آپ نے پہلی دفعہ آج پہ آگے پہلی دفعہ دیکھا دیکھتے ہوں گے آپ چلتے ہوئے باز روح ہے آپ کو بہت مانوس لگتی ہیں لیکن باز بہت اجنبی لگتی ہیں اسی بھیڑ میں نہیں محسوس ہوتا آپ کو باز افراد جا رہے ہوتے ہیں آپ کو جھو لگتا ہے کہ اس کو میں بہت صدیوں سے جانتا ہوں گویا درحالی کہ آپ نے پہلی دفعہ اس کو دیکھیں آپ کی روح اس کے روح سے آشنا ہے ابن ملجم نے جب امیر الممن علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی جب حضرت نے خلافت کا زمام سمالی حکومت کی سب نے بیعت کی ابن ملجم نے بھی بیعت کی ابن ملجم کو حضرت نے فرمایا میں فیلمجلس میں بری مجلس میں حضرت نے اسے کہا کہ تم نے بیعت کی ہے ابھی سب کے سامنے کی ہے آپ نے دیکھا تو ہے شاکہ تو دوبارہ کرتا ہوں پھر آیا لوڑ کر پھر اس نے بیعت کی پھر حضرت نے فرمایا کہ تم نے بیعت کی ہے تو آپ بگڑ گیا کہنے لگا کہ آپ میری توہین کرنے ہیں میں سب کے سامنے کر رہا ہوں اور آپ کو باور نہیں ہو رہا یقین نہیں آرہا پھر تیسری دفعہ اس نے بیعت کی اور پھر حضرت نے فرمایا کہ تم نے بیعت کی ہے کہنے لگا کیا ماجرہ ہے بیعت کی ہے حضرت نے فرمایا کہ تیری روح عشنا نہیں ہے میرے لئے حالانکہ سب جانتے تھے ابن ملجم کو اس کے باپ کو سب کو جانتے تھے لیکن فرمایا کہ تیری روح میری روح سے آشنا نہیں روح ہے روح سے آشنا نہیں مومن مومن سے ہے مومن محرم مومن ہے غیر مومن فاسق مومن کا محرم نہیں نامارم ہے مومن و فاسق محرم نہیں ہے بے شک بھائی ہو نامارم ہے ایک پاکیزہ متقی عورت اور ایک لاعبالی عورت بس وقت ہوتا ہے ایک باہجاب اور بےہجاب یہ آپس میں محرم نہیں ہے یہ نامارم ہے ایک دوسرے کے لئے چونکہ ایمان کی بھی ایک حریم ہے ایک رشتے کی حریم ہے نصب کی حریم ہے اور ایک ایمان کی حریم ہے ایمان کی حریم میں محرم و نامارم ہے ایک بااخلاق اور ایک بداخلاق آپس میں محرم نہیں نہ محرم ہیں دیندار اور بے دین محرم فقی حرمت نہیں بیان کر رہا ہوں فق میں اگر دو بھائی ہیں فاسق و فاجر اور جو بھی ہوں پھر بلاخر وہ فقی رشتہ وہ اپنی جگہ ہے اس تہ سے اگلی تہ کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن نے کہا ہے کہ مومنین مومنین میں سے ہیں اور منافقین منافقین میں سے ہیں یہ ایک اور آیا اس کو حسن بھی اس سے کم نہیں ہے اک تیباتو لطیبین والخبیساتو للخبیسین تیبات پاکیزہ عورتیں اور پاکیزہ مرد یہ محرم ہے ایک دوسرے کے لئے خبیس عورتیں اور خبیس مرد جن کے اندر خبص ہے پلیدی اور نجاست ہے جن کے اندر یہ آپس میں محرم ہیں لیکن کوئی خبیس کسی تیب کے لئے محرم نہیں خبیس مرد تیب مردوں کے محرم نہیں ہیں خبیس عورتیں پاکیزہ عورتوں کی محرم نہیں حرمت کا دائرہ بہت وسیع ہے حریم کا دائرہ ہمیں بھی بنانا چاہیے اپنی حریم بنانا چاہیے ہر انسان کی حریم ہونی چاہیے ایک اس حریم میں کچھ راز ہونے چاہیے اور وہ راز فقط محرمیں راز کو معلوم ہو نہ محرم کو معلوم نہ ہو آپ یقین جان لیں کہ جتنی آلودگیاں اور مشکلات اور برائیاں اس زمین کے اوپر موجود ہیں یہ نامحرموں کی وجہ سے ہیں اگر نامحرم نہ گسے ہوتے محرموں کی صفوں میں یہ مشکلات پیدا نہ ہوتی سب نامحرموں کی وجہ سے اور سب سے بڑا انسان اہلِ حرم بنتا ہے یہ محرم بنتا ہے خدا کا محرم بنیں محرمِ خدا بنیں محرمِ اہلِ بیت بنیں اہلِ بیت کا محرم محبِ اہلِ بیت بننا بہت آسان ہے اہلِ بیت کا محرمِ راز بننا بہت مشکل ہے امیر المومن علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ایک دن سرزنش کی وہ شدید ان الفاظ کے ساتھ کہ تم کیسے ہو اتنی مدت میرے ساتھ رہنے کے بعد آج تک تم قابل نہیں بنے کہ میں تمہیں دعا خزر تعلیم دوں وہی دعا جسے دعا کمیل کہتے ہیں دعا خزر تعلیم دوں یعنی یہ بھی ایک راز تھا بعد میں کمیل گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے تعلیم دے میں آمادہ ہوں امیر المومنی نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا کہ یہاں علم ہے اور بے کران اور بے کنارہ سمندر علم کا موجود ہے اے کاش کوئی اس علم کو لینے والا مل جاتا ہے یعنی آئمہ محرم کی تلاش میں تھے کوئی محرم راز مل جائے کوئی محرم سر مل جائے کوئی رازدار اور رازدان مل جائے جس کو ہم اپنا راز بتا سکیں اور تشعیو خصوصا رازداری کا مذہب ہے راز رمز کے ساتھ بتائی جاتے ہیں کھول کھول کے بیان نہیں کیے جاتے ہیں رمز اور کنائے کے ساتھ بیان کرتے ہیں رمز شناس بھی کورٹ شناس بھی کورٹ ہیں ان سے حقیقت کھل کے سامنے آتی حرم میں داخل ہوئے تلبیہ کہتے جائیں آپ جب تک مکہ نہیں پہنچتے لبیک آ گیا ہوں حاضر ہو گیا ہوں اس وقت تک جب تک راستے میں ہیں کہتے جائیں کہ لبیک لبیک اللہم لبیک لیکن جب پہنچ جائیں اس نکتے پر وہاں جا کر لبیک ختم کرتے کیونکہ اب تو پہنچ گئے لبیک یعنی حاضری لگوا رہے ہیں جب سمداری سمجھ میں آ جائے معموریت مل جائے کام شروع ہو جائے پھر تو نہیں کہتا لبیک لبیک کب ہوتا ہے حاضری کے لئے اٹینڈنس کے لئے کہ آ گیا ہوں جب درج ہو گیا نام آپ کا محرم راز بن گئے تو اب نہ کہو لبیک لبیک اب لبیک چھوڑ دو کیوں اب کام شروع کرو باخل ہو جو مسجد الحرام میں اور مسجد الحرام میں جا کر سب سے پہلا کام کیونکہ تیہیہ کی اعداب سے باس نہیں کریں گے فقط اسرار سے باس کریں گے اس بیچ میں بہت سارے اعداب ہیں داخل ہونے کے اعداب نگاہ کرنے کے اعداب کس طرح سے داخل ہوں کہاں سے داخل ہوں کس در سے داخل ہوں پہلا قدم کیسے اٹھائیں دوسرا قدم کیسے اٹھائیں مؤدبانا مؤدب ہونا بہت اہلیت رکھتا ہے حج کے اندر اعداب نقطہ اول ہے اعداب کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوگا اعداب سب کم مؤدبانا کرنا ہے اعداب کے ساتھ ہر کام کا اعداب بھی مقرر کیا گیا ہے ہم چلے گئے آپ کعبہ میں پہلا کام کعبہ کا تواف کرنا ہے اعداب کو ارزگیہ کے چھوڑ دیا گفتگو نہیں کی ورنہ اعداب ہیں بہت سارا وقت آپ کا ان اعداب میں لگے گا یوں نہیں کہ بے اعداب کی طرح جویں دروازے سے داخل ہوئے سیدھا کعبہ کے پاس چلے گئے اس بیچ میں اعداب ہیں بہت سارے پہلا کام کعبہ کا تواف ہے اہم ترین کام اصل کام اب لبیک چھوڑ دو چونکہ پہنچ آیا مکتہ مرکزی تک جہاں بلایا تھا حرم میں داخل کیا پہلے آپ کو میکات دروازہ کھولا آپ کے لئے میکات بسم اللہ اندر آجاؤ میزوان خود میکات پہ حاضر ہے خود میزوان حاضر ہے کتنی حرمت کتنی کرامت ہے آپ کی اگر آپ کو کوئی محترم شخص بڑی شخصیت اگر کوئی منسٹر وزیر آپ کو بلائے اور آپ کے لئے ڈرائیور بیج دے تو اس میں بھی ہم اپنا سمجھتے ہیں کہ بڑی عزت کی اس نے اپنا ڈرائیور بیجا کہتے ہیں نا تعریف بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے میرے لئے اپنا ڈرائیور بیجے خوب اگر ایک منسٹر اپنا ڈرائیور بیجے اس میں ہم اپنے لئے عزاز سمجھتے ہیں لیکن خدا جیسا مزبان خود میکات پہ آ کر ہمیں وصول کرے ہمارا استقبال کرے خود لے کر ہمیں دروازے سے اندر لے کر آئے حرم میں داخل کرے یہ عزاز نہیں ہے یہ کام عزاز ہے انسان کے لئے آیا اس قابل تھے ہم ہم اور میکات ہم اور خدا ہم اور این التراب ورب الارباب یہ خاک کی ایک مٹھی کہاں ایک خاک کی چھٹکی کہاں اور رب الارباب کہاں لیکن اس رب الارباب نے اس خاک کی چھٹکی کو انتخاب کر کے خود یہ عزاز بخشا ہے عرض کیا تھا کہ عدب یہ ہے کہ ہم قدم بھی نہ رکھتے اس سرزمین پر کیونکہ اس قابل نہیں تھے لیکن چونکہ خود اس نے بلایا ہے آجو اطاعت فوق عدب ہے اگر خدا نے خود نہ کہا ہوتا نہیں آو ادھر تو ہم اس قابل نہیں تھے چونکہ خود فرمایا کہ آجو خود لینے کے لئے میکات پر ہے لبیک وہی سے شروع کر دی لبیک اللہ ہم لبیک تو کوئی ہے نا جو سن رہا ہے اسی کو تو کہہ رہے ہیں لبیک کسی غائب کو تو لبیک نہیں کہہ رہے ہیں کسی حاضر کو کہہ رہے ہیں لبیک کوئی موجود ہے اس دروازے پر جس کو کہہ رہے ہیں لبیک موسیقی موسیقی